السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا یہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں ٹوائلٹ میں جا کر کے تھوکنا یا ٹوائلٹ کے اندر بات کرنا کیسا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان جب ٹوائلٹ کے اندر جاتا ہے تو گھٹکا وغیرہ کھاتا ہے یا بیلی پینے کا ناشا جس کو رہتا ہے وہ بیلی پیتا ہے یا منجن کرنے کا ناشا کسی کو رہتا ہے تو وہ منجن کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ وائلٹ میں بھی جاتے ہیں تب بھی وہ اپنا فون استعمال کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو کیا جب ہم ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں تو کیا بات کرنا چاہیے یا نہیں تھوکنا چاہیے یا نہیں اور اس میں بیلی وغیرہ پینا چاہیے یا نہیں دیکھیں ٹوائلٹ کے اندر ہمیں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں چاہیے دوسری چیز ٹوائلٹ کے اندر تھوکنا بھی نہیں چاہیے جو لوگ گھٹکا وغیرہ کھا کر کے جاتے ہیں ان سے بزارش ہے کہ گھٹکا کھا کر کے آپ ٹوائلٹ کے اندر نہ جائیں ٹوائلٹ کے اندر تھوکنے کی اجازت نہیں ہے جو انسان ٹوائلٹ کے اندر جا کر کے بات کرتا ہو یا ٹوائلٹ کے اندر تھوکتا ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اس کو نسیان کی بیماری ہوتی ہے یعنی بھولنے کی جو اکثر بیماری ہوتی ہے وہ انہی وجہوں سے ہوتی ہے کہ انسان ٹوائلٹ کے اندر جا کر کے تھوکتا ہو یا ٹوائلٹ کے اندر جا کر کے بیولی پیتا ہو یا پھر جا کر کے بات کرتا ہو انہی وجہ سے انسان کو جو بیماری ہوتی ہے نسیان کی بیماری اکثر زیادہ تر انہی وجہوں سے ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ٹوائلٹ میں جائیں تو چپ جاب جائیں اور زیادہ دیر نہ بیٹھتے ہوئے جتنی ضرورت ہو اتنی دیر بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد پھر واپس آ جائیں وہاں نہ تھونکیں اور نہ ہی ہمیں فون پر بات کرنا چاہیے جو بھی انسان ٹوئلیٹ کے اندر تھونکتا ہے یا فون پر باتیں کرتا ہے تو اسے نسیان کی بیماری ہوتی ہے یعنی اس کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اکثر وہ تھوڑی تھوڑی دیر پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ بھول جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے پریز کریں موسیقی